یہ ضرور تھا کہ اس پورے دور میں خلیط نے حالیت تاریخ کو بہن باپ بن کرنے نہیں بلکہ ایک رہنمہ ایک دوست بن کر ایک اچھا انسان منانے کی کوشش تھی ان کی اپنی زندگی کے جو حصول تھے اور کس حالے کے درمیان وہ خود اپنے زندگی بزارتے آئے تھے اپنے بچوں کو بھی انہوں نے وہی سکھانے کی کوشش تھی اس سب کے باوجود کے بچوں کی حطرہ کی آزادی حاصل تھی لیکن بعض وجود تھی جن سے انہوں نے باہر مکننے کی اجارتوں کی مثلاً کسی کے ساتھ مثبہیو کرنا بڑوں سے بچہ میری کرنا دوسوں کی شان و شوقت کی بیرس یا جگنا کرنا یا جگنا ایسا سے کم تری یا ایسا سے بردری خیزہ کرنا یہ وقت کب اور کیسے گزر گیا پھلن چپکتے ہیں سپیہ نہیں جائے بچے تمام مداری طے کر کے اپنے اپنی زندگی میں داخل ہو چکے تھے اب ان کی اپنی دنیا تھی ہم دونوں عمر کے حصصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ماں باپ بچوں اور ماں باپ کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور جہاں بچوں کی دنیا سے بلکل الہیدہ صرف اپنی ایک دنیا ہوتی ہے ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں آپ بچوں کی ضرورت نہیں رہتے ہیں صرف جنم دینے والے ماں باپ رہ جاتے ہیں لیکن ماں باپ پر بھی ان کی خوشی میں خوش اور ان کی پریشانے سے پریشان ہوتے ہیں میری اور خلیق کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ بھی آئے لیکن کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جہاں ہم نے خود سے حل نہ کر لیا یا اس کی لئے ایک لمحے کو بھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑا ہم ساتھ ساتھ چلتے رہے اور ایک طلافات کو بس سے باہر نہیں جانو لیا عجیب بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں پاس کا خیال ہے کہ ان جیسا نرم خوب، نرم گفتار، محضب، بامرور اور باث لاکھ انسان کوئی نہیں نہ کسی کے اچھے میں نہ بری میں لیکن چند لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ ڈومینیٹنگ، خودگرل، مغرور اور خرد مارک شخص تھے جنہوں نے مجھے اقتیادی بنا کر رکھا ہوا تھا میں ان کے اشاروں پر نازتی تھی حالکہ یہ میری اپنی چوئیس تھی انہوں نے اپنے زندگی کے جو اصول بنا رکھے تھے میں نے صرف ان اصولوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتی کیونکہ مدھر کے سکون کو دعاو پر لگا کر کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی انہوں نے اپنے اصولوں کے علاوہ میری آزادی پر ڈیو کبھی بے وجہ پابندی نہیں لگائی میری تفری دوستوں سے پاس آنا جانا مردوں سے بلا تقلل بات چیز گھر کے معاملے میں کوئی فیصلہ لینا دینا وہ کسی معاملے میں نہ تو بولتے تھے نہ اتراز کرتے تھے ہم دونوں انہوں بچوں کے بچپن تک ایک ساتھ بھی کوئی تفری کی سینیما دیکھیں کھانے کھائے گھومے پھرے بہت سی فلموں کی شوٹنگ کے دوران شہر اور شہر کے باہر ہم ان کے ساتھ رہے ہیں انہیں دعوتوں کا بہت شوق تھا ہماری گھر میں اکثر اور بیشتر دعوتیں ہوتی رہتی ہیں میں فیلے سکتے ہیں اور وہ ان سب باتوں سے مہت خوش ہوتے تھے میرا فیال ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے گئے شخص کو اس کے اندر اٹھتے ہوئے جوار بھاڑے بند آدھا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جو اس کی تہہ میں اترا ہوں اور شاید یہی فلیس کے ساتھ ہوا باہر والی اس تحت تک نہیں پہنچتے ہمیں دوسرے کے ساتھ دے آلیس سال میں اپر اٹھ کر دیکھتی ہوں تو چالیس سال تو کنھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس وقت میرے پاس ان کی زندگی کے آخری دو سال ہیں وہ دو سال جس دوران انہوں نے دنیا سے نمی ہو کر پھلنگ کا سہارہ لے لیا تھا وہ دو سال جس میں وہ رفتہ رفتہ میں یاد راست ہو رہے تھے وہ دو سال جب ان کے ذہن کے ساتھ تھا جس میں بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا دوسروں کے لئے ایک طاقت ایک سے پر اور ایک ڈھال بننے والا شخص اب دوسروں کا محتاج تھا لمحہ و لمحہ اس کے دماؤں اور اس کے جنس کام ایک دوسرے سے رفتہ ختم کر جا رہا تھا اپنے ایک ایک کام کے لئے اسے کسی سہارہ کو جنگوڑ تھی یہ وہ وقت تھا جب میں دوسرے کے سب سے زیادہ قریب تھی ایک دوسرے کے لئے لازم اور نظیم ہوں ہر کام کے لئے وہ مجھے آواز دیتے تھے میں نے بھی باہر کی دنیا کو چھوڑ کر صرف اب دنیا اپنی دنیا میں خود کو محسوس کر جاتا یہ میری دنیا تھی یہ میری زندگی تھی دلاشت کر دیتا یہ وہ وقت تھا جہاں انہیں ایک دوسرے کو تیوچ کر چاہا جب ان کی ساتھیں اور میری ساتھیں یک جان ہو گئی جب رات رات بھر جا کر میں نے شخص کی تقریب اور عذیت کو اس کے ساتھ سہا جب اس کی مجبوری اور بے بسی میری مجبوری اور بے بسی بن دیں وہ مجبور تھے کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے میں مجبور کی کہ ان کی دوچ یا تقریب بانت نہیں سکتی مجھے یاد نہیں کہ ان دنیا سالوں میں میں ایک آواز کرنا اچھیں دن ہو یا رات اپنی دانشت میں ان کی صدمت میں کچھ سے تقریب ہوں یہ احسان نہیں ہے یہ وہ جنگہ ہے جس کے تحت انسان کھنکلت بن جاتا ہے وہ میری ورس تھے وہ میری ضرورت تھے میں ان کے بغیر اندھوری تھی پھر جو میں کچھ کر رہی تھی اپنی زندگی کو نامکمل ہونے سے بچانے کے لئے کر رہی تھی اپنی بقا سے دی کر رہی تھی بظاہر وہ ساری دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھی لیکن اپنے دوستوں اپنے اکتدابوں اور اپنے بیٹوں کے لیے جو طرق میں نے ان دنوں ان کے دل میں دیکھی انہا قابل بیان تھے بیٹوں میں تو جیسے ان کی روح ہٹک گئی تھی تاریخ ساتھ رہتا ہے اس لئے اکثر ان کو نظر آتا تھا ان کے پاس آتا جاتا تھا حالیت چونکہ اسلام آباد میں تھا اس لئے ان کے دل میں ایک انجانہ خورت تھا کہ کہیں وہ اسے بغیر دیکھیں نہ چلے جائے ہر دوز ان کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا تھا حالیت کا کوئی فون آیا اس نے آئینے کوئی کچھ کہا اور جب وہ آتا تو اس کے باپر جاتے ہوئے ہر بار یہی پوچھتے کب آو گے وہ کہتا اگلے ہفتے وہ خاموش ہو جائے انہوں نے کبھی شکوا نہیں کیا اپنی یاد اور تکلیفوں یا انتظار کا کوئی فرس نہیں کیا اپنی بڑی پوچھتی مثال کو صدور شدت سے چاہتے تھے اور جب تک بول سکتے تھے اسے پکارتے رہتے تھے آخری ایک مہینے میں اتنی تیزی سے ان کا خلاف مارن ہونا شروع اتنی طویل بیماری کے باعدود اس کی توقع نہیں دی کہ وہ زندگی کوئی تیزی سے خواہبات کرنے ہی پندہ دن کے اندر انہیں دو مستوات اسپتال میں داخل کیا گیا پتیل اسپتال میں تین درے رہے جس کی آخری رات میری زندگی کی سب سے زیادہ اغزیت ناک رات تھی وہ رات جب وہ نلکیوں بریپس اور اسپتال کے مہون سے گھبلاتر بھاگ جانا چاہتے تھے اسپتال کے خلاف ان کا اتداد ناقابل بیان تھا وہ خود کو نوچ رہتے کپلے ہوتارنے کی کوشش کر رہے تھے گریپس اور نگیاں کھیچ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ بولتے جا رہے تھے جس کا ایک خط بھی سمجھ میں نہیں آیا میں پریشان تھی اسپتال کے ڈاکٹرز اور عملہ پریشان تھا تاریخ دیکھنے آیا تھا وہ حیران اور پاکزلا ہو گیا تاریخ انہیں تسلیل دے گیا کہ امی صوبائی ڈاکٹر سے کچھ لے گئی اور آپ کی بھر لیچے نہیں لیکن ساری رات ان کی یہی حالت میں پیس کر کھلا دیا اور ساری رات کے بعد ان کی بھر نوگتی سوٹ ہم انہیں اسی حالت میں دسچارکت کر آگے گھر لے آئے وہ وہ مجھے نہیں دی انہیں قطن پتہ نہیں چڑا پھر کب اپس طرح ہم انہیں گھر لے لیکن ذاہر اثر تو انہیں کا علاج نامت کے ساتھ ان کے پرانے نیورو پیزیشن ڈاکٹر سرور انہیں دیکھے آئے انہوں نے اگلے ہی دن ان کے ساریہ اسپتال میں لے جانے کا مشورہ دیا ورنہ بقول ان کے دھر میں اس حالت میں وہ دو مکتے بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہم اگلی صبح انہیں انکل ساریہ اسپتال لے گئے اس وقت اپنی تمام قوت مدافعت ختم کر سکتے تھے کب ہم انہیں اسپتال لے گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا شام تک وہ بھنوگی سے باہر نکل آئی تھی لیکن کوئی اتجاج نہیں ہو تھا راہت بھائی تین بجے سے سات بجے ان کے پاس بیٹھے رہے ان سے ہسی مذاک کرتے رہے انہیں شیر سناتے رہے وہ بہت تو نہیں سکتے تھے لیکن سب باتیں سمجھ رہتے ہیں مسکرا رہتے ہیں مجھ سے انہوں نے اشارے سے کہا کہ میں راہت بھائی کو چائے پلا میں نے بتایا کہ یہ اسپتال ہے اور رمضان کا مہینہ ہے اس کے چائے نہیں مل سکتی راہت بھائی چلے گئے ان کی ڈرپ ختم ہوئی نرس نے آ کر ڈرپ نکالی انہوں نے اشارے سے مجھے کروٹ دلوانے کو کہا میں نے وارڈ بوائی کو بلوا کر کروٹ دلوائی اسی وقت تاریخ داخل ہوا لیکن جب اس نے انہیں آواز دی تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا ہم دونوں نے انہیں دیکھا وہ اکھلی آنکھوں سے چھتک تک رہی تھی ان کے ہاتھوں کے ناکھوں بلکل اُڑے ہو رہے تھی تاریخ بھائی کا ڈاکٹر کو بلا کر لائیا بلڈ پریشر کیا چیک کیا تو نائنٹی سکسٹی تھا نرس نارمل نہیں تھی سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی ڈاکٹر نے آکسیجن لگائی اور ڈاکٹر سرور کو فون کیا انہوں نے اسی آئی سی ایو میں شفت کرنے کو کہا سب کچھ منٹوں میں ہو گیا تاریخ نے ہاریس کو فون کر دیا بلال بھی آ گیا تھا میں تاریخ اور بلال دو بجے رات تک آئی سی ایو کے باہر کھڑے رہے ہاریس کو رات کی سیت نہیں مل سکتی لیکن میں صوبہ صویرہ ہی پہنچ گیا دھائی جن تک وہ شخص کچھ سے جنگ کرتا رہا موت کو شکست دینے کی کوشش کرتا رہا صرف اپنی ویڈ پاور پر زندہ رہا میں اسے لمحہ بلمحہ خود سے بیٹوں سے مجھ سے اور اس کے اپنوں سے دور ہوتا دیکھتی رہی اور کچھ نہ کر سکتی میری زندگی ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی اور میں مو دیکھ رہی تھی آخر ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ تھک گئے لندگی مو سے نہ جیت سکتا بیال اس سال کا ساتھ تھا جو ایک لمحہ میں قدم ہو گیا ان کا بیٹا حارس ان سے سوال کرتا ہے امی آخر ابو کو اچانک کیا ہو گیا تھا ان کا اتنا ایکٹیو مائنڈ ایسا ایکٹیو دماغ ایسا کیوں ہو گیا تھا وہ ایسا کیوں ہو گئے تھے میں شاید جانتی ہوں یہ چوٹ یہ تدمہ جس نے ان کا یہ حال کیا ان کے ایسے اپنے کر دیا ہوا تھا جسے وہ اپنی زیادہ جان سے زیادہ چاہتے تھے لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ اس سے کچھ کہہ کر نہ اسے دکھ دینا چاہتے تھے اور خود بھی اسے یاد کرتی ہیں اپنی عذیت میں اتنا نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے وہ سب کچھ تنہا خاموشی سے سیئے کرتے ہیں اور اندر اندر گھلتے چلے گئے شاید وہ اپنے اور اس کے دنمیان ایک بھرم کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور شاید یہی ان کی عظمت کی انتہا ہے ساری دنیا مجھ سے تازیت کر رہی ہے اور سب کے زبان پر یہی الفاظ ہیں آپ نے تو جنت کمالی لیکن میرے علاوہ کون جانتا ہے کہ میں نے جنت کمائی نہیں ہے اپنی جنت کمائی ہے